ہلو دوستو نمسکار آئیے سوگت کرتے ہیں ایک اور ویڈیو پر دوستو آئیے شروع کرتے ہیں کچھ گیان کی باتیں کچھ سنیے گا کچھ جانیے گا کچھ ہم کو بھی بتائیے گا کمنٹ کے مادم سے دوستو میں کوئی گیانی آدمی نہیں ہوں جو میں آپ کو گیان دے سکوں لیکن میں اتنا جرور جانتا ہوں کہ جو محال لوگ ہوئے ہیں جو سفل لوگ ہوئے ہیں اپنے راستے پر کیسے ہوئے ہیں اور ان کی کہانیوں کو سنا ہوں ان کو کہانیوں کو پڑھا ہوں تو تھوڑا سا گی جان جرور پیلتا ہوں دوستو کسی سائر نے بہت سندر سی بات کہی تھی کہ لوگ ہر موڑ پہ رکھ رکھ کر سمحلتے کیوں ہیں کہ لوگ ہر موڑ پہ رکھ رکھ کر سمحلتے کیوں ہیں جب اتنا ڈرتے ہیں تو گھر سے نکلتے کیوں ہیں گھر سے نکلتے کیوں ہیں دوستو ہم لوگ اپنے منجل کی اور بڑھنا چاہتے ہیں انسان سفلتا کی سیڑھی کو چومنا چاہتا ہے اپنے اپنے پھیل میں ایک اچھا کار کرنا چاہتا ہے جب ہم اپنے سفل سیڑھی کی اور بڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہمیں کٹھن راستہ دکھتا ہے تو ہم لوگ راستے موڑنا بہت اچھی طرح جانتا ہے اور آج کل کا ہم جیسے نویوگ جیسے ہمارے جیوان میں کٹھنائیاں آئے گی جیسے ہمارے جیوان میں تھوڑی سی مصیبتیں آئے گی تو ہم راستے بدلنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور راستوں کو چینج کرنا تو ہم جیسے یوکاؤں سے کوئی اچھا نہیں جان سکتا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جیوان میں آپ کے جیوان میں کٹھنائیاں آئے گی مصیبت آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ راستے چینج کریں آپ اپنے منجل کو مچ چینج کریں آپ ان منجل کو پانے کے لیے اس پر پریاس کریں اگر آپ کو راستہ کٹھن لگتا ہے تو راستوں کو چینج کر کے سپنے نہیں پائے جا سکتے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی در ہے سنگھرس کرنے سے تو آپ سپنے کیوں دیکھتے ہیں دوستو سپنے وہی بیکتی دیکھتا ہے جس کے اندر ساحاس ہوتا ہے ججبہ ہوتا ہے اس میں بشواس ہوتا ہے کہ میں اپنی منجل کی اور اپنے سپنوں کی اور لگاتار بہوں گا لگاتار محنت کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے بہت سے لوگ ایک ٹارگٹ لے کے اپنے سپنے کی اور بڑھتے ہیں کہ چھ مہینہ کام کروں گا اگر اتنا ریجلٹ ملے گا تو میں اس پر لگاتار کام کرتا رہوں گا دوستو کوئی منجل کو پانے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا یا کوئی ایک سیڑھی ہوتی ہے آپ کا کار ہی آپ کی سفلتہ کا پرچھے کراتی ہے اور آپ کی محنت آپ کا لگن ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں سفل ہوں گے کی نہیں ہوں گے بس اتنا ہی کہوں گا دوستو کہ آپ جب اپنے سیڑھی اپنے سپنوں کی سیڑھی کی اور آنگے بڑھیں گے تو آپ کے پاس انیک مصیبتیں آئیں گی کیا پتا آپ کو کیے ہوئے کار کا کبھی پھل نہ ملے اگر آپ کا پھل نہیں ملتا تو اس کا کارن ڈھونڈیے اس کا کارن ڈھونڈیے کہ کیوں نہیں ملنا جب پہلے جو کام کرتے تھے اس کو تھوڑا موڈیفائی کیجئے اور اپنے راستے پہ پھر لگ جائیے پھر منجل کی طرف بار بار راستے موڑنے سے بار بار سپنے دیکھنے سے بار بار سپنوں کو چینج کرنے سے آپ اپنے منجل کی اور نہیں پا سکتے نہیں بڑھ سکتے دوستو باتیں اگر پسند آئی ہوئی تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بار بار منجل کو چینج کرنے سے بار بار سپنے دیکھنے سے آپ جیبن میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر کامیاب ہونا ہے تو لگ جائیے منتندھن سب کچھ لگا کے اپنے سپنوں کی اور جب تک آپ اسے پا نہیں جائیں گے تو آپ رکیں گے نہیں اگر باتیں پسند آئے ہو تو کمنٹ لائک سے بہت بہت دھنواز